بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے مریم نکمی آپ نے چینل تو میرا دیکھا ہوگا جو مکس مسالہ ودماہی کے نام سے ہے ہاں بہت ٹائم پہلے آئی تھی میں نے اپنا یہ چینل سٹارٹ کیا تھا لیکن مطلب بیچ میں بچوں کی وجہ سے پھر ویسے نصوف ہوگئی تو نہیں کر سکی ویڈیو اپلوڈ یا چینل کو میں نے رن نہیں کیا بیچ میں چھوڑ دیا پھر سے میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ میں دوبارہ اس چینل کو چلاؤں گی بھی اور نہیں نہیں ویڈیوز روز کی بنیاد پہ اپلوڈ کروں گی اور کنٹنٹ میں کیا لاری ہوں یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا مطلب مکس مسالہ میں یہ ہے کہ آپ کو روز کی مختلف ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی میرے چینل پہ انشاءاللہ اب میں آپ کے ساتھ روز چھوڑی روں گی روز آپ کو میری چینل سے نئی سے نئی اچھی سی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی اچھا اور میرا کنٹنٹ جو ہے وہ سپیشلی ہے چھوٹے سے پیارے سے بچوں کے لئے مطلب میں ان کو چھوٹ چھوٹے کارٹونز کے سکیچ بنانا سکھاؤں گی اب جیسا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں انہیں کارٹونز بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے بیشکلی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میں بھی ایک ٹیچر ہوں میرا ایکسپینیس ہے نائن یئرز پلس کا تو میری چھوٹی سی کوشش ہے کہ جن بچوں کو ڈرائنگ کا ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے تو میں اس شوق کو بڑھا ہوں ان کے اس شوق کو ڈولپ کروں مزید اور ان کو اپریشیئٹ کیا جائے تاکہ وہ کچھ سیکھ سکیں تو میری آپ لوگوں سے ایک ٹیچویسٹ ہے جن لوگوں نے میرا چینل پہلے کبھی سرچ نہیں کیا یا دیکھا نہیں ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا یا پریس کرنا مت بھولیں کیونکہ جب تک آپ بیل آئیکن کو نہیں دبائیں گے آپ کو روز کی بنیاد پہ نئی ویڈیو نہیں ملے تو آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے وہ آپ سب لوگ جانے کے لئے بتا ہوں گے تو چلیں آئے ہم شروع کرتے ہیں لیکن یہ کن کے لئے ہے یہ کنٹنٹ سپیشلی چھوٹے سے پیارے سے بچوں کے لئے بتاتی چلوں اپنا انٹرو کہ میری ایلڈر ونچا ڈاکٹر ہے بڑے والی اس کا نام ہے دعا اجاز جو کہ اس ٹائم فور ایر کی اور اس کے بعد میری ہیں ٹوینز جو کہ نومیمبر ٹین کو ہوئی ہیں ون ایر کی اور ان کا نام ہے ایمن اجاز این ادن اجاز اور مائیسیلس مریم نکوی چلیں آئے شروع کرتے ہیں باتیں تو روز کے بنیاد پہ ہوتی رہیں گی سب بیسی کریں سب سے پہلے میں آپ کو کاؤنٹنگ سے سکھانا شروع کروں گی سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا دیس کیا درو کیا میں نے وان اب کیا مطلب اس کا وہ ہم کریں گے ہم نے کیا بنانا ہے اسے جس تند ایٹ اوٹ این جس ا لیٹل بیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ میں کیا بنا رہی ہوں میں نے درو کیا وان دن ایٹ جس کرتے ہیں کاف they جس پہل پہل مخت And then I push it back. And then make the turn feed. So یہ basically آسان سی بہت ہی small diagram ہیں جو کہ پیاری بچوں کے لیے ہیں. So the first one یہ ہم نے اس کا outer sketch بنا گیا. یہ آپ کو بتا چل جائے گا کہ میں نے کیا بنایا ہے. یہاں پہ ہم بنائیں گے اس کی آئی اس آئی کا پار بنائیں گے ہم یہاں پہ ہم اس کی کوہان کو سرکوز کریں گے یہاں پہ ہم بیٹر سے سکیچ بنائیں گے یہاں پہ ہم اس کے فیلز کے اندر اس کی اپر پورشن کو پورا کمتلی کریں گے یہاں پہ ہم اس کی ٹیل بنائیں گے ہم ٹیل کو کوریج پہ دے سکتے ہیں اور چھوڑ سکتے ہیں آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح میں نے اس سیمپل سی ڈائگرام کو کمپلیٹ کیا ہے تو جی یہ کیا پند کیا ہے یہ کیا پند کیا ہے کیا 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 میں نے اس کے بعد آپ کو رکو کھنا جدئے کی رہا ہمar کریں جہا ہتمے کی سکتے ہیں ٹھیکھے دیکھے بعدamb� پہ پہ پست کردیا پہ پہ ملائیں گے چل 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 چلست کریں گے چل 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 Buddh vậy پہ پہتے ہیں پہós کرن کھانیگ کے لکو فریٹس بنا دیئے اس کو ہم نے کربائی کرتی آئے لیکن یہاں سے ہم اس کی تیل بنائیں گے اور اس کو ہم کمرش کر دیں گے یہ تو آپ کو سکھانے کا طریقہ ہے جو کہ میں بورڈ مارکر بورڈ اور مارکر کے ساتھ سکھا رہی ہوں آپ لوگ جو بچے ہیں وہ اس چیز کو ایسا 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 ارام ارام سے دیکھ کر اپنی نوٹ پک پر لیڈ پینسل سے ٹھوک کر کے نیٹلی دن کلر کر کے کٹ کر کے اپنے رومز میں پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور انیمالز نے ان کو لینڈ بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں میں آپ کو انشاءاللہ روز کی ویڈیو میں ڈیفرنٹ چیزیں فلارز، اینیمالز، آرز، فلائز، بٹر فلائز سب کچھ بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ جب تک اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا لائک کرنا ہوگا ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہوگا اور کیا کرنا ہوگا بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو میری روز ملتی رہیں ٹھیک ہے؟ تھانکیو سو ہم نے یہاں پہ کیا ہے اگین ہم واپس آتے ہیں اپنی ویڈیو پہ ہم نے اس کی آئی بنائی ہے یہاں سے کلتیا ہے یہاں سے ہم نے اس کی کوہان کو بنایا ہے یہاں سے ہم نے اس چیز کو کب رشتی ہے اس کو بیسیکلی یہ کلتیا ہے کوہان جو بنی ہوتھی ہے نا کیا ملتے وہ چیز اور یہ ہم نے اس کے اندر ڈاکٹر مطلب خود سے بناتی ہے کیونکہ یہ اچھا لگتا ہے اس طرح یہ کبروں کے پیارہ لگتا ہے تو یہ میں نے آپ کو ٹو ٹائمز بنانا سکھا گیا ای ہوب کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی کوششن ہو کچھ بھی پوچھنا ہو یا کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہو تو وہ آپ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں حاضر ہوں آپ کو جواب دینے کے لیے کیڑیت کیا اور دی کمپ و گ Rashad کیوں گی اگر کمپ کیونک کیونک آپ کا پر کنٹ کر دیں شکفت اس کیڑیت کی کیا آپ ترکے دیں شکفت آپ کنٹ کرنا آپ کو واپ رحسرے کر دیں گی یہ بیسیکلی تھوڑا سا ایجسٹ کرنے میں ایشو کر رہا تھا لیکن نیچے کارپیٹنگ ہے اس کے تھوڑا سا پروکنم ہو رہا تھا لیکن میں آپ کو یہ قریب سے بھی دکھا دیتی ہے آئی میٹس کامر سو آپ لوگوں نے اس کو بنانا ہے اور بنا کے ان کی پیچرز کو کلک کرنا ہے اور مجھے دکھانا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کی یہ ویڈیو اور ویڈیو جو پیچر بنانا چاہتا ہے وہ پیچر بنائیں اور جو ویڈیو بنانا چاہتا ہے وہ ویڈیو بنا کے میرے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے بچوں کے لئے تو آج سے میں بچوں کی نئی ٹیچر ہوں کونسی ٹرائم کی ٹیچر کیا نام ہے ان کا ٹیچر مریم سکولز میں تو بہت سارے میرے سٹورنٹس ہیں آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہوگے کہ کتنے سارے سٹورنٹس میرے موجود ہیں اور بہت سارے اتنی ایج رہی ہیں میری لیکن میں نے اپنے سٹڈی کیریئر کے ساتھ پڑھانا شروع کیا تھا جب میں خود ایڈ کلاس میں تھی تو اس لیے آپ کو بتائے ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے ایکسپیئنس بھی آ جاتا ہے تو مجھے شوق بھی ہے بہت سارے شوق ہیں میرے وہ میں ایساست آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی لیکن یہاں پہ میں چاہتی ہوں آپ لوگ مجھے انکرز کریں میری کام کو سرہائیں پسند کریں اپریشیئٹ کریں کیونکہ ہر کو یہاں پہ اپنے کام کے لیے آتا ہے تاکہ وہ کسی کو کچھ سکھا سکے اور خود بھی کسی سے کچھ سیکھ سکے سو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ اس کو لائک بھی کریں گے سبسکرائب بھی کریں گے میرے چینل کو اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے اور ہاں بیل آئیکن کو رازم ہی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری ہر ویڈیو میر سکے تینکیو اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ